ایک سوال ہے دوران روزہ حیز آ جائے تو کیا باقیہ دن کھا پی سکتے ہیں بلکل کھا پی سکتے ہیں یہ تو حرام نہیں کیا اسلام نے کیونکہ جب حیز آئے گا تو روزہ باطل ہو گیا روزہ ہے ہی نہیں اگر اس کے بعد کوئی عورت کوئی کھانے پینے سے روپی رہتی ہے تو یہ روزہ نہیں ہو سکا ہاں زیادہ زیادہ یہ کہا سکتا ہے کہ اگر گھر میں روزہ رکھنے کا ماحول ہے اور عورت دن میں حیزہ ہو گئی تو سب کے سامنے نہ کھائیں تاکہ جو ماحول ہے اس پر فرق نہ پڑے کہیں چھپ کے آلکھ کھونے میں گوشے میں بیٹھ کے کھا لیں یہ کہا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ شام تک کچھ نہ کھائیں نہ پیئیں روزہ دار کی طرح رہیں تو ایسی کوئی بات پرانوں حدیث میں نہیں میری معلومات کی حد تک ایسی کوئی بات پرانوں حدیث میں نہیں ہے کہ اگر دن میں کسی عورت کو حیز آتا ہے تو دن بھر یعنی شام تک مغرب تک وہ کھانے پینے سپنے آپ کو روک کے رکھے گی ایسی کوئی بات پرانوں حدیث میں نہیں گھاری دے اس لئے حیز آیا اس کا روزہ ختم اب وہ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بہت کہہ سکتے ہیں تو یہ کہ بھائی گھر میں چونکہ ماحول ہے روزہ کا اگر رمضان کا مہینہ تو روزہ کا ماحول ہے تو وہ کہیں کسی گوشے میں کہیں شک کے کھا پی لیں اور اگر رمضان نے ایسے نفری روزہ رکھنا ہے تب تو سب کھا پی رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کا روزہ تھا کسی کو پتا بھی نہیں اور حیز آ گیا اس کو تو اپنا روزہ توڑ دکھائے پیئے کوئی مسئلہ نہیں خلاصہ یہ کہ دورانے روزہ اگر حیز آتا ہے تو باقیہ دن کھا پی سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں سب کھا پی سکتے ہیں